ملک بھر میں ایک ہی روز الیکشن سے مطالق دائر درخواست کا معاملہ درخواست گزار کے وکیل کے جانب سے درخواست واپس لینے کے منعات پر درخواست خارج کر دی گئی چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے کہ صاف شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کو ہی کروانا ہے تو نگران حکومت کیوں بنای جاتی ہے آپ ریپورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کرانے کی درخواست پر سامات چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور نے موقف اختیار کیا کہ اب اس درخواست کے ضرورت نہیں رہی کل عدالت پہلے ہی یہ معاملہ اٹھا چکی ہے پہلے ایک درخواست پر عدالت نے چودہ مئی کو انتخابات کا آرڈر دیا تھا جسٹس آتھر ملگا نے استفسار کیا کہ آپ کو درخواست دینی چاہیے تھی کہ نوے دن میں الیکشن نہیں کرا رہے ان کے خلاف کاروائی کریں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کا فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے فاروق اچنائک نے بتایا کہ چودہ مئی کے الیکشن کا فیصلہ دینے والے آرڈر آف دی کورٹ موجود ہی نہیں نوے روز کی آئینی مدد کی خود عدالت نے بھی خلاف ورزی کی عدالت نے چودہ مئی کا آرڈر دیا وہ نوے دن سے باہر تھا چیف جسٹس نے نگران حکومتوں کے نظام پر سوال اٹھاتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ دو انتخابات نگران حکومتوں کے بغیر بھی ہوئے فاروق اچنائک بولے نگران حکومتوں کا کام شفاف الیکشن ہے جو آج تک نہیں ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ شفاف الیکشن کا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حکومت کے مدت مکمل ہونے سے این پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کا کیا مقصد ہے الیکشن سے بہت پہلے کی اصولی موقع پر اسمبلی تحلیل کرنا تو الگ بات ہے الیکشن سے این پہلے ایسا کرنے سے کیا ہوگا ایک ہی دن الیکشن والی درخواست اگر قابل سامات نہیں تو ہر جانے کے ساتھ کیوں نہ خارج کریں وکیل درخواست گزار بولے وہ ہر جانہ اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہیں عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کے جانب سے درخواست واپس لینے پر درخواست خارج کر دی